السلام علیکم میں ہوں تہمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ شوئر چوائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوم آمین آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں زبردستی حلوہ پوری بہت ہی آسان طریقے سے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا ٹرپس کا خیار رکھئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بالکل ایسے ہی حلوائیوں جیسی حلوہ پوری گھر میں تیار کر سکتی ہیں پوریاں بناتے ہوئے پوریاں سخت ہو جاتی ہیں اچھے سے پھولتی نہیں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میری ریسپی کو فالو کیجئے گا تو آئیے مزیدہ سافٹ اور زبردست سی حلوہ پوری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لیا ہے 250 گرام میدہ اور ہارف ٹی سپون اس میں نمک کی شامل کر کے اس کو اچھے سے ہلا لیں میدے کو چھان کر استعمال کریے گا اب ہم نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہوئے میدے کو اچھے سے گون لیں گے میدے میں سوائے نمک کی ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا نہ کوئی آئل نہ ہی گی صرف نمک ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ گون لیں گے چھنڈے پانی کے ساتھ میدے کو نہیں گوننا اب یہاں اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ ہم نے بہت دبا دبا کے آٹے کو نہیں گوننا بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ گوننا ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں گوننا بس ہم نے اس کی ڈو سافٹ ہونے تک اس کو گوننا ہے اب ہم ہاتھوں کو گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ اور میدے کی ڈو پر لگا لیں گے بلکل ایسے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اور اس کو کور کر کے کچھ دیر کے لیے ریسٹ دے دیں گے اب ہم نیکس پریپیشن کرتے ہیں ہلوے کے لیے ہلوے کے لیے ایک کپ سوجی لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہ اس میں ہم نے ایک کپ پانی کا ڈالا اور اس کو اچھے سے ہلایا ایک کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنے سوجی کو ہلایا ہے تو یہ کچھ تھک نظر آ رہی تھی تو تب اس میں میں نے ایک کپ پانی مزید ایڈ کر لیا سوجی بہت زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے اس سے ہمارا ہلوہ سخت بنے گا اس میں ایک کپ پانی کا میں نے اور ایڈ کر لیا تھا اور اس کو اچھے سے ہلا لیں اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پیل لیں گے اور اس میں تقریباً ایک سے ڈیڈ ٹیبل سپون گھی کی شامل کر دیں گے اور گھی کو گرم ہونے دیں گے جب ہمارا گھی گرم ہو جائے تو ہم اس میں دو عدد لائچی ایڈ کر دیں گے اور لائچی کو اچھے سے کڑکڑائیں گے اب ہم اس میں پونا کا پچینی ایڈ کریں گے یعنی کہ ایک کپ سوجی تھی ہمارے پاس اور اس کے تین حصے ہم نے چینی کے ایڈ کیے اور اس میں مزید پانی ایڈ کر کے ہم اس کی اچھی سی چاشنی تیار کر لیں گے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ چینی اور سوجی برابر بھی لے سکتے ہیں چینی کو اچھے سے حل ہونے تک پکانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی ہماری حل ہو رہی ہے بہت اچھا سا شیرہ تیار ہو چکا ہے شیرہ ہم نے زیادہ ٹھک نہیں بنانا اس سے ہمارا حلوہ ہارڈ ہو جائے گا اب ہمارا شیرہ تیار ہو چکے ہیں شیرہ ہمیں بالکل ایسے ہی چاہیے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ ٹھک شیرہ ہم نے نہیں بنانا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوجی جو کہ ہم نے پہلے سے بھگوئی ہوئی تھی سوجی تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے ہم نے بھگوئی تھی اور اس کو اچھے سے ہلائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز نہ بنے حلوے کو پکاتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور حلوہ ہمارا ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے حلوہ ہمارا ہاف کو کھو چکا ہے اس کے کناروں سے گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ییلو فوڈ کلر ییلو فوڈ کلر ہم نے ون فوٹ ٹی سپون لیا تھا اور اس کو پانی میں حل کر دیا تھا اور اب ہم ایسے اس کو حلوے میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے حلوے کو ہلائیں گے تاکہ سارا کلر حلوے پر آ جائے حلوے کو پکاتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں بہت زبردست حلوے کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے حلوے کو پکاتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں حلوے کو پکاتے ہوئے تمام ٹائم ہماری آنچ جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم زیادہ تیز آنچ پر حلوے کو پکائیں گے تو حلوہ ایک دم ہمارا ہارڈ ہو جائے گا اور پوری کے ساتھ جو حلوہ یوز کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سوفٹ ہوتا ہے حلوہ ہمارا پرفیکٹلی تیار ہو چکا ہے اب ہم پوریاں تیار کر لیں گے ڈو کو دیکھیں ہم نے رہستی تھی اور ڈو ہماری بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے پوری کا پیڑا آپ نارملی پیڑے سے تھوڑا چھوٹا رکھئے گا جیسے گھر پر روٹی بنتی ہے اس پیڑے سے ہم نے پوری کا پیڑا تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ پوری سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے ایک اکر کے تمام پیڑے ہم تیار کر لیں گے پیڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بیل کر پوریاں تیار کر لیں گے جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح ہم پوری کو بھی بیل لیں گے پوری کو بیلتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پوری ہماری اکولی بیلی ہونے چاہیے یعنی کہ کہیں سے موٹی اور کہیں سے پتلی نہیں ہونے چاہیے اگر اچھے سے پوری بیلی نہ ہوئی ہو تو وہ اس لیے پوری ہماری اچھے سے پھولتی نہیں ہے اور پوری کی موٹائی اتنی رکھنی ہے ہم نے جتنی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اگر بہت زیادہ پتلی کہتے ہیں گے تو ہماری پوری اچھے سے پھولے گی نہیں اور وہ بلکل پاپڑی جیسی بن جائے گی اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے ایک پین میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے آئل کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے ہم اس میں ایک ٹوٹ پک انسٹ کریں گے اگر ٹوٹ پکے گیر ببلز بن رہے ہیں تو ہمارا آئل پرفیکٹلی تیار ہے پوری ہم تلنے کے لیے سیکنڈ کی پی ہے کہ ہم اس میں چھوٹا سا پوری والے آٹے کا پیڑا ڈالیں گے اور اگر آٹے گرم سے پھول کے اوپر ہاتھا ہے تب بھی ہمارا آئل بلکل پرفیکٹ ہے آئل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس میں بڑے اتیاد سے پوری کو ڈالیں گے پوری کو ہم اوپر سے اچھے سے پریس کریں گے تاکہ ہماری پوری اچھے سے پھول سکے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبدست کلر آیا ہے ہماری پوری پر یہ سوفٹ بھی لگ رہی ہے ہم نے چند سیکنڈ پوری کو دونوں سائیڈوں سے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ پوری تیار ہوئی ہے ایسے ہی ہم تمام پوریوں کو فرائے کر لیں گے آئل میں پوری ڈالتے ہوئے وہ تحتیاط سے ڈالیے گا اور سہم اسی پریسس سے ہم اس کو اوپر سے دبائیں گے اور پوری کو کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے یہاں ہم نے تمام پوریاں فرائے کر لی تھی پوریاں ہماری بہت زبدست بنیے سوفٹ بنیے اپنی کوکنگ کو ایزی بنائیے اپنے گھر پر پوریاں بنائیں اور سب کو کلائیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھیں یہ پوری ہماری کتنی سوفٹ ہے اور یہ جو کھچاؤ ہوتا ہے پوری میں یہ اس کی اصل شان ہوتی ہے یہ دیکھیں ہماری پوری میں کتنا زبدست کھچاؤ آ رہا ہے یہ چنے کا سالن ہے ہلوے اور چنے کے سالن کے ساتھ پوری کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جن کا حیاء رکھیں ہم اپنے گھر میں بہت آسانی سے تمام کوکنگ کر سکتے ہیں آپ بھی یہ پوریاں گھر پر ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت زبدست سے پوریاں ہماری بن کر تیار ہوئی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک سبکرائب اور شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ریسپی کی نوٹفکیشن آپ کو جلد مل سکے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ